ہوا میں دیر رات ہوئی بارش نے شہر کے ساتھ ساتھ جمہو پتھانکوٹ راستی راجبارک پر بھی جل بھرا ہو گیا جس کے وجہ سے کئی گاڑیاں پانے میں پھنس گئی ہیں جل جمع کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا راہگیروں نے زرہ پرشانسن کے خلاف ناراضگی ظاہر کی انہوں نے کہا کہ نالوں کی اوچت ویوستہ نہ کیا جانے سے ہٹلی موڑ کے قریب جل بھرا ہو جاتا ہے جو کافی چنتا جنک ہے اس سمیہ موجود ہیں جمہو پتھانکوٹ راستی راجبارک پر آپ کو بتا دیں کہ یہ ہٹلے موڑ کا علاقہ ہے اور تصویروں میں سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تھوڑی سی بارش نے پرشانسن کے دابوں کی پول کھول دیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جب جمہو پتھانکوٹ راستی راجبارک کے حالات ہیں تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے یہاں پر تین سے چار فٹ پانی جو ہے یہاں پر برا ہوا ہے اور باہنوں کو یہاں پر آنے جانے میں کافی دکھتوں ہیں یہاں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر باڑ جیسا پورا منظر آ گیا تھا سب لوگ یہاں پر بڑے ڈرے ہوئے تھے ایک گاڑی جو ہے سر یہاں پر فس گئی تھی اس میں ایک مہیلہ اور ایک بچہ چھوٹا سا بچہ پورا پریوار یہاں پر تھا آپ کو بتا دوں کی بڑی مشکل سے سر ہم لوگوں نے اور باقی لوگ بھی تھے انہوں نے مل کے جو ہے انہیں ریسکیو کیا یہاں پر لیکن بڑی شرمناک یہ بات ہے سر کی اس بات کو دو گھنٹے ہو گئے پرشاسن کے ہم نے سو نمبر ڈائل بھی کیا پولیس پرشاسن کو کال بھی کیا لیکن ابھی تک نہ تو کوئی پولیس کا ادھیکاری یہاں پر پہنچا ہے نہ پرشاسن کا کوئی ادھیکاری پہنچا ہے پولیس کا ایک سپاہی تک یہاں پر نہیں ہے بڑے افسوس کی بات ہے یہ تو شکر ہے بھگوان کا کی اس پریوار کے چھوٹا سا بچہ تھا ان کا ایک سال کا انہیں ہم سب نے مل کر جو ہے اس گاڑی کو بھی وہاں نکالا بھی وہ گاڑی آپ کو بتا دوں وہاں پر آگے فسی ہوئی ہے ریسپونس کیا ہے پولیس کی طرف سے کوئی ریسپونس نہیں ہے سو نمبر پہ کال کیا اس کے بعد سر پانچ منٹ کے بعد بیک کال آیا لیکن اس کے بعد بھی ہم نے بتایا کہ ہم یہاں پر ہیں یہاں پر ایک گاڑی فسی ہوئی ہے پریوار بیچے فسا ہے لیکن کوئی بھی ادھیکاری پولیس پرشاسن کا کوئی بھی سپاہی یہاں پر موجود نہیں ہے سر جیلہ انتظامیہ کے طرف سے کوئی ایس ڈی آر ایف سر کوئی ایس ڈی آر ایف نہیں کوئی انڈی آر ایف کیا کونسی ایس ڈی آر ایف کونسی انڈی آر ایف اور کونسی پرشاسن کی دعوے کرتے ہیں سر ہر وار یہ آل ہو تھوڑی سی بارش آتی ہے یہاں پر پانی بھر جاتا ہے یہاں پر جمہو سنسکری سکول ہے دو تین سکول ہے نشہ مکتی کندر ہے اور آپ کو بتا دوں یہاں پر کم سے کم پانچ سو گھر رہتے ہیں وہ پریوار روج یہاں سے ہو کے جاتے ہیں سکوٹر موٹسائل روج یہاں پر گرے ہوتے ہیں نالی ہیں نالیوں کا پانی یہاں پر بھر جاتا ہے جب بھی تھوڑی سی بارش آتی ہے پورے کٹوہ میں ایسے جل سلاب آ جاتا ہے جیسے پتہ نہیں ہے ڈی سی آفیس کے سامنے کے اگر آپ ویزو دیکھو کہ رات کے سمعے میں جب بارش آتی ہے اس سمعے اتنا بھرا تھا وہی منظر ادھر یہاں پر ہے ابھی بھی سر جو آپ نے پیچھے دیکھئے کہ گاڑییں فس ہی ہیں اتنا بڑا خطرہ ہو سکتا اگر اسے درست نہیں کیا گیا سر نیشنل ہائیوے تھارٹی آف انڈیا بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے سڑک بنا دیئے اچھی بات ہے سڑک بناو وکاس ہونا چاہیے لیکن یہ وکاس یہ ٹول ہم ٹول دیتے ہیں سر ہمارا ٹیکس جاتا ہے انکم ٹیکس سب لوگ دیتے ہیں سرکاری ملاجم دیتے ہیں پرائیوٹ بھی دیتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ حلات ہے یہاں پر پانی اتنا بڑھ رہا ہے کہ آپ نیشنل ہائیوے آپ جتنے مرجی نیشنل ہائیوے بنا لو کون دیکھے پل آپ کے ٹوٹ جاتے ہیں بڑے آپ کے روڑ جو ہیں یہاں پر پانی بڑھ جاتا ہے سر میں یہی مانگ کرنا چاہتا ہوں نیشنل ہائیوے تھوٹی آف انڈیا کی پول یہاں پر کھول رہی ہے پرشاسن کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر ال جی پرشاسن ہے ال جی انتظامیاں کو دیکھنا چاہیے یہ حال ہے کٹھوہ سرکار کا